اگلا سوال یہ ہے کہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں دیکھیں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور اس کی وجہ شاید ہے کہ سرسری سا مسئلہ انہوں نے سنا ہوئے اس سرسری سا مسئلہ سننے کے بعد جو ذہن میں چیز بٹھائی ہوئی ہے وہ غلط بٹھائی ہوئی ہے یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں نوے درجے یا ایک سو سی درجے کے زاویے کے اندر اندر آپ کا قبلہ ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے کیا جانبوج کر یہ آپ یہ کام کر رہے ہیں مثلا کسی کو اگر آپ ٹکے نا قبلہ یہاں نہیں ہے یہاں ہیں تو وہ اکثر یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نوے درجے کے اندر ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے مسئلہ ایک اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کو صحیح طرح سے سنا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے اور ایک غلط تاثر اس کا ایک اپنے ذہن میں بٹھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر انسان کو اختیار ہے کہ وہ نوے درجے کے ایک سائیڈ پر نوے درجے اور ایک سائیڈ پر نوے درجے نوے درجے کے کمی بیشی جو قبلے میں وہ معاف ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اختیاری طور پر آپ قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھیں جبکہ آپ کے لئے اس کو تلاش کرنا ممکن ہو تو یہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے بلکہ توضیل مسائل آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پر یہ مسئلہ دیا ہوا ہے مثلاً بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کسی کے گھر گئے ہیں آپ کو قبلہ نہیں پتا آپ نے کام کرنی والی سے پوچھ لے جی قبلہ کا ہے انہوں نے کہا جی اس طرف کو ہے لیکن آپ کو پتا ہے ابھی صاحب خانہ آئے گی تو وہ اور بھی زیادہ ایکیوریٹ بتا سکتی آپ کو یعنی اس کے کہنے پہ اگر آپ کو ستر فیصد گمان پیدا ہوا کہ قبلہ اس طرف ہے تو صاحب خانہ آئیں گی تو شاید آپ کو ستر کی وجہ اسی نوے فیصد کا گمان حاصل ہو جائے یعنی کم گمان سے قوی گمان تک آپ جا سکتی ہو تب بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ ابتدائی طور پر آپ کم گمان پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پڑھیں تو یہ کہاں سے چھوٹ مل گئی کہ آپ ٹیڑی ہو کے نماز پڑھ لیں قبلہ ادھر ہے اور آپ ادھر کو نماز پڑھیں آپ کہیں جی نوے درجے کے اندر اندر ہے خیر ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ نوے درجے والا مسئلہ اس وقت وجود میں آتا ہے اور اس وقت اس کی ویلیٹری بنتی ہے کہ جب نماز آپ نے اپنے پوری تحقیق کر کے معلومات کر کے جانچ پرطال کر کے پڑھ لی لیکن پھر پتا چلا کہ غلطی ہوئی ہے تو وہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر یہ نوے درجے کے اندر اندر کے اشتبہ ہے تو پھر معاف ہے آپ کو یہ ابتدائی طور پر ایسا نہیں ابتدائی طور پر پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو یقین حاصل کرنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اگر یقین حاصل کرنا ممکن ہے آپ کے لئے تو آپ زن پر عمل نہیں کر سکتے گمان پر عمل نہیں کر سکتے یقین حاصل ممکن نہ ہو تو پھر زن و گمان کی باری آتی ہے اور زن و گمان میں بھی اگر قوی زن پیدا کرنا ممکن ہو تو کمزور زن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے یہ زن زے والی نہیں ہے زوائیں والی زن اگر گمان جو پچاس فیصد سے اوپر والا احتمال ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں زن و گمان اگر قوی زن و گمان حاصل کرنا ممکن ہو تو کمزور زن و گمان پر عمل نہیں کر سکتے مسئلہ یوں ہے نہیں ہے کہ ابتدائی طور پر یہ آپ جہاں سینگ سوائے وہیں شروع ہو جائیں اینما یوجج فسمت بجھاللہ یہ آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن یہ قبلے کے لیے اور احکام دین کا استمباد کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے ترس اب فرض کریں کہ آپ کسی ایسے سہرہ میں موجود ہیں جہاں پر نہ بندہ نہ بندہ ذات آپ ہیں اور آپ جیسا ایک پوری بس کہ جس کو میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے خیر آج کے زمانے میں تو اتنی میں نے پہلے بھی ایک سوال کے ذمہ میں کہا تھا اتنی فیسلیٹیز موجود ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں سم آپ کا نیٹ چل رہا ہے آپ کو اکثر کے سمارٹ سفونز میں قبلہ نمہ ہیں آپ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن فرض کریں سم نہیں ہے نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے سم ہے نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سم آپ کے پاس نہیں آپ کسی سہران میں موجود ہیں آپ قبلہ نہیں معلوم ادھر بھی یہ مسئلہ آتے ہیں کہ اگر آپ کے لئے گمان حاصل کرنا ممکن ہے مثلا کیسے مثلا کوئی مسجد میں نظر آ رہی ہے جس کے جو محراب بناوا ہوتا ہے نورملی محراب قبلہ رخ ہوتا ہے نورملی اس کے محراب سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ قبلہ اس کا مطلب ہے اس طرف کو ہونا چاہیے بس آپ دیکھیں فرض کریں یہ مسجد ہے اور ایک محراب سا بناوا ہوتا ہے فرض کریں محراب کا رخ اس طرف ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے قبلہ اس طرف کو ہے یا مسلمانوں کی قبریں دیکھ کر آپ کو اندازہ رکھیں مسلمانوں کا قبرستان آپ کو پتہ قبلہ رخ دفن کیا جاتا ہے آپ کو پتہ چل گیا جی جو پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں نیم پلیٹ وہ سر کی طرف لگاتے ہیں تو اگر سر یہ ہے تو کیلکولیٹ کرنا آسان ہے نا کہ قبلہ کس طرف ہوگا لہذا آپ نے قبلہ ڈھونڈ لیا تو کوئی بھی اگر طریقہ ایسا ہو جس پر عمل کرتے ہوئے چاہے گمان ہی حاصل ہو جائے آپ کو قبلے کا کہ قبلہ کس طرف ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے نماز پڑھیں گے لیکن اگر آپ بلکل سٹک ہو جائیں کوئی صورت نہیں ہے کہ نہ گمان پیدا ہو رہا ہے نہ یقین حاصل ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا قبلہ کس طرف ہے چار سمتیں ہیں اور آپ ہیں تو آگا خوئی اسیستانی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک طرف نماز پڑھنے تو آپ کی نماز کافی ہے البتہ امام خمینی کہتے تھے کہ چار نمازیں پڑھنے پڑھیں گے امام خمینی چار نمازوں کے قائل تھے کہ چاروں سمت میں ایک ایک نماز پڑھیں لیکن آگا خوئی اسیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں یوں سمجھیں کہ اب آپ کے اوپر قبلے کی شرط ساکت ہے جب شرط ساکت ہو گئی تو کہیں بھی پڑھنے پھر اور آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی قبلے کے بغیر ہی یہ جناب علی سوال برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآله الطاہیم